میکارم ہارم ہم جائے سے بتاتا ہوں آپ کو سپینش اوملیٹ how to make اسپینش اوملیٹ اس کے لئے ہم نے یہ اونین کی کٹنگ کر لیا پیاز کی اس طرح ہم پیاز کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھے میں نے اس طرح کٹنگ کی یہ نائف کو اپنی ایسے ہی رکھنا تھا کہ فنگر پیناں لگے اب میں نے چکن لے لیا چکن کو ہم نے اس طرح کیوب کاڑ لیا یہ دیکھیں نائب سے اس طرح میں نے کٹنگ کر رہا ہوں چکنگ یہ دیکھیں ایسے پیس جو ہیں اس طرح میں نے گرین چلی سبز میرچ کو کاٹ رہا ہوں ایسے اس کے چھوڑے چھوڑے پیس کار لیں گے ایسے یہ بہت مزے گی اور زبردست یہ اور آپ اس کو بغیر چپاتی کے بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائیس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب یہ میں پٹاٹو کو کاٹ رہا ہوں پٹاٹو کے پیس مجھو ہے میں نے وہ سلائس کاٹ رہی ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑے جی سمیش کے جو بریگ والے وہ سلائس میں نے کر دی ہیں یہ دیکھیں دو انڈے لیں ہم نے دو انڈوں کو ہم نے یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں نے سبز میرچ ڈال دی ہے اور اب اس میں میں نے سورک میرچ ڈال دی ہے دوڑا میرچ تھوڑی سی ڈال دی ہے ہلدی تھوڑی سی ڈال دی ہے اس میں یہ جو مسالے والا چھوڑا چمچ جو تھا وہ اس کا میں نے جو ہے ہاف ہاف ایک بڑا چار ڈال ہے اور میں نے اس کو بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بیٹ کروں گا کٹ رہا ہوں یہ ہم اوملیٹ کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح زہری بات ہے چکن ہوگا یہ اپنا پٹیٹو ہوگئی یونین ہوگا اور اس کا پھر اپنے ہی مزہ ہوگا جب یہ اس میں کو ہم بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھے اچھے طریقے سے ہم نے فرائی پین میں آئل ڈال کے اس چکن کو ہم نے برون کرنا ہے اب ہم اس فرائی پین کے اندر ہم آئل کو ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ڈالٹا گئی ہے میرے پاس اس کو میں نے اب لگا دیا ہے اس طریقے سے پھر ہم اس کے اندر جو ہے نا چکن کو ہم نے اس کے اندر برون اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پر پک جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ ہے بھی بہت مزے کی ریسوی چکین ہے نا آپ اس کو ڈرائی کریں آپ دیکھیں ہم نے گی کے اندر اس چکن کو جو ہم نے کیوبس کٹے دی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اس میں ہلکی آنچ پر پکناتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کا جو رنگ بھی چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے میں نے تھوڑا اب اس میں سرکہ ڈال دیا میں نے اب میں اس میں تھوڑی سے یہ دیکھیں اس کی کلر چینج آگیا تھوڑی سے میں نے اس میں سویا ساس ڈال دیا زیادہ مقدار میں نے نارمال آئیلٹ ڈال لیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کی شکل جو ہے چین جو ہوتی جا رہی ہے تھوڑی سی ہم ابھی اس میں ریڈ چلی ساس ڈالیں گے تو اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا چکن یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس میں دیکھیں ہم نے کوئی زیادہ سپائس بگرانی ڈالے ہوئے اس میں یہ میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال دی ہے تو اب اس میں تھوڑی سی ہم مرچیں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا سپائس ڈالا میں نے یہ تھوڑی ہوگا ہماری اور ریڈی جو اوملیڈ کے اندر بھیجے ہوں گی اس طریقے سے ہم نے اس کو بنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ پکتا جا رہا ہے اور خوشک ہوتا جا رہا ہے تو کلر بھی اس کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے ماشاء اللہ کتنا خوبصور لگ رہا ہے اس اوملیڈ کو آپ کھائیں گے تو اب یاد بھی کریں گے یقیناً اس کو بنائیں اب ہم نے اونین لے لیا پیاز کو اوملیڈا جو ہے اس فرائی پین کے اندر کو تھوڑا سا پکاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ تھوڑا سا بھرون ہو گیا اب ہم اس کے اوپر پٹا ٹھاו کے سلائس رکھ دیں ہیں اور آلو کے سلائس یہ دیکھیں اس کے اندر رکھ گی ہم تھوڑا سا اس کو بھی پکا لیتے ہیں اس طریقے سے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا اور اس سے یہ ہوگا کہ آلو جو اچھے طریقے سے پک جائے گا اب میں نے اس کو اور جو انڈا ڈالنے کے quar kok یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ایک ٹکی بن گئی ہے اور اس کے اوپر پھر ہم نے یہ لگا دیئے ہیں چکن چکن لگانے کے بعد میں نے اوپر یہ دیکھیں کرش کر رہا ہوں میں چیز کو اس طرح چیز کر کر کے اور بھی پیاری اوپر سے یہ لگ رہی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نیچے ہمارا اوملیٹ کتنا خوبصور لگ رہا ہے اوپر ہم نے یہ دو جو سلائس ہم نے چار سلائس ٹیماتر کے لگا دیتے ہیں اب یہ تھانکس فار وچگ مائی ویڈیو پلی سب